بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین خاتم الرسول و سید المعصومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی اليوم نکوم بے اقدی ہازی ندوہ لرد علا الروافض ولرد علا الذین نالو من مکانت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ الندوہ العلمیہ حول شخصیت صاحب من صحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حول شخصیت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفضائلہ ومناقبہ قد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویہ تا حیسو قال اللہم جلو هادیا مہدیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ اللہم علمہ الكتاب صلی اللہ علیہ وسلم وقہ العذاب وعیدن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مکنہو فی البلاد فمعاویہ تا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب قد نال شرف الادعیہ الكثیر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تاقید ان سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ افضل بے کسی درجات من معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لا نا تاقید بے کون معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل من علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ ولا نا تاقید انہو مساویہ لہو فی الفضائل والمناکب لیکن نا تاقید انہو صاحب من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہو فضائل و مناقب لما شرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مکاناتہ لینہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدفاع عن معاویہ هو الدفاع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینہ السحابات رضی اللہ تعالی عنہم ہم روات الاسلام و ہم روات القرآن و ہم روات الحدیث مئیتاً على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو يتعن على الاسلام ویتعن على القرآن ویتعن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لهذا المقصد الازیم ناقض هذه الندوہ العلمیہ ای الندوہ فضائل معاوی رضی اللہ تعالی عنہ وذلك في منطلقات الامام احمد رزا خان البریلوی قدس شیر العزیز وهذه الندوہ الندوہ السادسة والسلاسین من منطلقات الامام احمد رزا خان البریلوی قدس شیر العزیز ماذا مكانة معاوی رضی اللہ تعالی عنہ ولماذا لابد ان نحسنه وندافع عنه ان رجلا سأل الامام النسائی عن موابی رضی اللہ تعالی عنہ فقال الامام النسائی رحمه اللہ تعالی الاسلام قدار لها باب من اراد السحابت فکأنما اراد الاسلام اے من يهاجم على السحابت رضی اللہ تعالی عنہ فانما يهاجم على الاسلام ومن يرد ويتعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو يتعن ويرد على الاسلام فمن اراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اراد الاسلام ومن اراد معاوی رضی اللہ تعالی عنہ فقد اراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان من يدق الباب ليس مقصده فقط ان يدق الباب بل مقصده ان يدخل داخل الباب فی دار فالذی يرد على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اراد ان يهاجم على الاسلام فمعاویت رضی اللہ تعالی عنہ هو سطر وحجاب وحاجز بين الاعداء وباب الاسلام امام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يهاجم على معاویت رضی اللہ تعالی عنہ فو يهاجم على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يهاجم على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فو يهاجم على الاسلام فلہذا الدفاع عن معاویت رضی اللہ تعالی عنہ هو الدفاع عن الاسلام قال الامام احمد رضا خان رحمه اللہ تعالی لَا نُفَدِّلُ مُعَاوِيَتَ عَلَى سَيِّدْنَا عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهُ قَالَ فِي الْأُرْضِيَتِ فَرْكِ مُرَاتِبِ بِيشْمَارِ بَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيدٌ الفرق بین معاویَتَ وَعَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهُ والفرق بین علی ومعاویَتَ فَرْقٌ شَاسِعٌ فرقِ مُرَاتِبِ بِيشْمَار حَق بَدَسْتِ حَيْدْرِ كَرَّار فِي الْمُنَازَعَاتِ وَالْمُشَاجَرَاتِ كَانَ الْحَقِّ مَا عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهُ وَهَذَا الْحَقْ هُوَ الْحَقُ الْإِجْتِحَادِي وَكَانَ الْمُعَاوِيَتُ وَرَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهُ وَلَاكِنْ هَذَا الْخَطَعُ وَالْخَطَعُ الْإِجْتِحَادِ حَق بَدَسْتِ حَيْدْرِ كَرَّار مَگر مُعَاوِيَ بِي هَمَارِ سِرْدَار نَا تَاقِدُ أَنَّ الْحَقَّ مَا عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهُ فِي سِفْهِينَ وَلَاكِنْ هَذَا الْحَقْ هُوَ الْحَقُ الْإِجْتِحَادِي هَذَا الْحَقْ لَيْسَ بِمُقَابِلِ الْبَاطِلِ بَلْ هَذَا مُقَابِلِ الْخَطَعِ حَق بَدَسْتِ حَيْدْرِ كَرَّار لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار لَوْ كَانَ الْحَقُ مَا عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُو لَاكِنْ كَانَ مُعَابِيَتُ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُو ایدًا بَلْ هُوَ ایدًا سَيِّدُوْنَا معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پہ کار فجار مُعَابِيَتُ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُو سَيِّدُوْنَا وَمَنْ يَتْعَنُ عَلَى مُعَابِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُو قَالَ الْإِمَامَ اَحْمَدْ رِزَا خَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَلَى مَنْ يَتْعَنُ عَلَى مُعَابِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُو فَهُوَ مِنَ الْفُجَّار فہو فاجر من الفجار وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین